موسیقی ہمارے آج کے قوش کے تین اپارٹسمنٹ ہمارے ساتھ ہیں جناب السلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے سر کیا نام سر کیا کرتے ہیں قاسم بھائی اپنا ہی بزنس ہے سر بزنس کرتے ہیں زبادہ السلام علیکم جی کیا نام اور کیا کرتے ہیں جیلہ مقصود سیئے کی سٹوڈنٹ ہوں جناب راشد نام ہے اور میں گورنمنٹ ایمپلائی ہوں راشد گورنمنٹ ایمپلائی ہے تینکیو بری مسر تینوں کا آنے کا بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا آنے کا بہت شکریہ ابھی بتائیں کون سی ڈیم جیتے گی اسیم بھائی سب سے پہلے تو ایک بات بتاؤں وہ کیا ہم لوگ گئے تھے گراہونڈ آو میچ جیکھنے پیسل گا اور وہاں پہ تو میری پریڈکشن ٹھیک ہو گئی پہلے تو ملتان کے ساتھ تھا پھر جب شاداپ کی امی کے ساتھ جب بیٹھے تو پھر میں نے پارٹی بدلی اور جیت گیا اسنا آواز کیا بات ہے بھائی زبادہ مزا ہے بھائی دیکھنے میں پاس پاس ہمیں بھی دلواز ہے پاس ہی نہیں مل رہے ہیں لوگ ہم سے پاس مانگ رہے ہیں ہم کس سے مانگ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے بھائی اب یہاں کس کیاں کون سی ڈیم کی پریڈکشن ہے اے اے کی ہے اے مجھے بھی لگ رہا ہے اے مجھے بھی لگ رہا ہے اوکے اب آپ بھی اے پہ ہی فائنل کریں تو اب سی سی چلو ہاں بھائی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سو میں مم سب کے متھے میں نے سی ماری ہے ٹھیک ہے نا یا یا بھائی بچاری ٹیم بی کو تو ٹیم بی ہم لے لے اچھا آپ نے ٹیم بی لے لے آپ سب کی اے ایک روی دعا کو تو ہونا ان کے لیے اکرار بھائی کی بی اور ان کی سی چلو ٹھیک ہے تو پہلا راؤن بزر راؤن ہے بزر بجا کے دیکھیں کہ بزر صحیح سے چل رہا ہے آپ لوگوں کا صحیح جواب پہ پلس ٹین ہے اور غلط جواب پہ کوئی نیگٹیف مارکنگ نہیں ہے نہیں ہے بالکل ہے مائنس ٹین ہے صحیح جواب پہ دس تالیاں بجائیں گے ہمار پورا حسنا فضائے کریں گے اور اگر آپ کا جواب غلط ہوا تو ہم تازیت کریں گے کیسے یہ بتائیے پہلے ہی آپشن دے رہا ہوں تین منٹ یا تیرہ منٹ باکسنگ مقابلے کا ایک راؤنڈ کتنے دوران یہ کا ہوتا ہے سر تین منٹ تین منٹ کا ہوتا ہے صحیح جواب جواب بتا رہا ہوں پہلے ایک منٹ یا پانچ منٹ باکسنگ کے ہر راؤنڈ کے بعد وقفہ کتنا ہوتا ہے جی سر ایک منٹ ایک منٹ صحیح بھائے آپ نے باکسنگ بغیرہ کیے یہ تو مالا دعف شاہب آج تو کمال ہے بھئی اچھا جناب ابھی مقابلہ شروع ہے ختم نہیں ہو گیا جیت گئی یہ بتائیے کہ دس سیکنڈ یا تیس سیکنڈ باکسر مقابلے کے دوران رنگ میں کتنے ٹائم گرے رہنے کے بعد نوک آؤٹ قرار دی دیا جاتا ہے تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ آپ باکسنگ کھیلتے ہیں کیا ہاں ورنہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ دس سیکنڈ ہے سی جواب خلال دتازت کیجئے نہیں کھیلتے ہیں صحیح بات ہے ایک کلپ دکھا سکتے ہیں جناب ریڈی ہم کنٹرول لوں تاکہ ہم سوال کریں اسی سے مطالعی آچہ ابھی نہیں ہے ریڈی چلے اقرار میں آپ سوال کی جائے گا آچہ جی چلیے ایک شیر میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر آپ بتائیے کہ وہ شیر کس کا ہے میری غربت نے مجھ سے میری دنیا چھین لی حافی میری اممہ تو کہتی تھی کہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا یہ امیر رانا صاحب کا شیر ہے یا تہزیب صاحب کا شیر ہے آچہ ہاں تہزیب حافی ہے یا امیر رانا ہے تہزیب حافی بڑی مہربانی شکریہ سیئے جا ٹھیک ہے اچھا اب زرہ وہ کلپ دکھائیے گا یہ کلپ دیکھے گا سوال کرتے ہیں آپ کی سکرین پر آئے گا ٹھیک یہ اس میں بتا رہا ہے کہ جناب یہ بتا رہے ہیں کہ میرا نام اب کلے نہیں ہے اور مجھے کسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ بھی سوال نہیں آ رہا ہے ابھی تو اسی میں بات بتا رہا ہوں کہ جناب مجھے تذہیق کا نشانہ بنا رہا تھا اب میرا مخالف جان مجھ کے وہ مجھے کلے کلے کیا کے مخاطب کر رہا تھا I am no longer clay I am no longer a slave یہ کہہ رہے ہیں تو ان کا نام کلے نہیں ہے جی سر محمد علی تو ان کا نام کیا ہے محمد علی انہوں نے نام تمہنے کے گرگا بالکل صحیح ہے آپ کا جواب اس کی ہمارے بات کیا کوئی اور ویڈیو بھی ہے یہ ہم اگلے سوال کی طرف جائیں باکسر محمد علی باکسر محمد علی پیدا کب ہوئے تھے 1942 یا 1972 سیونٹی ٹو سر 42 1942 بلکو صحیح ہے جواب alright 20 0 20 اور انہوں نے 42 میں پیدا ہوئے تو 61 میں اس نام قبول کیا یعنی کہ تقریباً 20 سال یا 81 میں تقریباً 40 سال اوہ کس نے بجایا ہے دونوں نے سات بجایا ہے مجھے شیل ایسی لگ رہا ہے سات لگ رہا ہے اکثر کو اس جب اس کو cancel کرتے ہیں کیا ہے ایسی جواب 61 61 آپ جانا مائک کی قریبا کے بولیے گا لیکن آپ کا جواب صحیح ہے لیکن شامل نہیں کر رہے کسی کا بھی جواب اس میں اوکے اور یہ بتائیے کہ محمد علی نے اپنے باکسنگ کریئر کے دوران کتنے میچس جیتے 56 32 56 56 56 صحیح ہے جواب alright ٹھیک ہے اوکے جاتے جاتے آپ یہ ویڈیو دیکھئے گا دکھائیے گا یہ پچھر ہے اوکے یہ اگین جو بڑے بڑے ستاروں کے جہاں نام لکھے گئے ہیں امریکہ میں جس walk of fame میں وہاں پر سب کے نام آپ آج بھی جائیں تو زمین پر ہیں تو یہ نام جو ہے اب کیا سوال آپ نے بذر بجا دیا چلیں تو کیا سوال تو انہوں نے اس پر رزسٹ کیا کہا اس نام محمد بھی ہے اس نام میں علی بھی ہے تو آج سارے نام پر ہیں یہ ایک نام تو دیوار پر ہے صحیح دیوار کیا بڑے بڑے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھیں WP بہمانی شاہ نیل بڑے کے بعد آتے خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر WP بہمانی شاہ نیل میں جو کہ ہمارا افطار کا مقابلہ ہے WP بہمانی وائیڈ رینج نیل نیچرل اورگینک پروڈکٹس کی اور کل ہی اپنا نیا پرفیوم جس کو دیکھ رہے ہیں سکرینز پر مصومانہ سوال کے عنوان سے می امام در آوٹلٹس پر موجود ہے اکرار بھائی چالیس سفر اور بیس یہ صورتحال اے بی اور سی آپ اپنے فیصلے پر قائم اگر میرا چونکہ مائک نہیں کھلا تو تعریف کرنا چاہرہ رہا ہوں میں اس وقت موتر ہوں بہت مطمئن بہت اچھی اور ابھی چونکہ می لگایا سٹیک اتنا ہے لیکن بہت شاندار بہت جاندار بڑی نوازش بہت شکریہ بہت شکریہ بہت نوازش اب میں ٹیم نہیں چینج کروں گا کیا کہہ رہے ہیں ٹیم نہیں چینج دیکھتے ہیں ٹیم چینج نہیں کریں دیکھتے ہیں کیا پڑھتا ہے نہیں پڑھتا میں سوال کریں سکر کیا صورتحال بنتی سنیے اگر کلام پڑھ رہے ہوں تو کلام کے بعد سوال کے دوران بزر بجائے گا سوال کر رہے ہوں تو بزر بجائے دیجئے گا جناب اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی مکمل کریں سی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی کیا کہنے بھائی واہ 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 سی کو کہا جواب زبادز جناب مسیم اسی صاحب کیا کہنا ہے بھائی آپ کریں جناب ایک بار اور بھی تیبہ سے فلسطین میں آ راستہ 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 تیرا بھائی بھائی ایک ویڈیو تو دیکھیں اپنی سکرین پر سوال کرتے ہیں ویڈیو دکھائیے سوال بعد میں ہوگا جناب یہ دیکھئے تیرا بھائی اب یہ بتائیے سوال تو میں نے نہیں کیا کس نے بھائی بھائی میں اس سے پوچھتا تا ہوں بھائی کیا سوال ہے کس نے بھائی 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 کیا کہ سوال مجھنے یا پھر مارجن دیتے ہیں سوال چلو مارجن دیتے ہیں کوشش کریں کہ سوال شروع پھر بزر بجائے ورنہ میں خاموش ہوں آپ کو جواب دینا پڑے گا without knowing کی سوال کیا ہے اب میں سوال شروع کر رہا ہوں کونسی ٹیم مارچ کر رہی ہے جی سر اسلامباد اسلامباد سیئے جواب آر رائی ٹھیک ہے کس ملک فلسطین فلسطین کا جنڈا لیے دکھائیے گا اسنابہ جنائیٹیڈ کی ٹیم نے کل پی ایسیل فائنل جیتنے کے بعد پوری ٹیم نے نیشنل بینک نیشنل سٹیڈیم پاکستان میں فلسطین کا جنڈا لیے علامتی طور پر چکر لگایا گراؤنڈ کو اور یوں اپنی سطا پر اپنے طور پر اس مسئلے کو جاگر کے وہ زبردست بات ہے اچھی اچھی کاوش ہے کیا بات ہے زبردست اور اس میں ان کے کپتان نظر آرہے ہیں بی جی شاداب خان بالکل صحیح جواب زبردست آرائیت کیا بات ہے اب تک نو پی ایسیل ہو گئے جی سر اسلامباد یونیٹیڈ نے کتنی دفعہ جیتا تین دفعہ جیتا بھئی بالکل یہی سوال تھا اور یہی جواب ہے کیا بات ہے زبردست بھا 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 یہی تھا اب تک نو پی ایسیل ہو گئے سر پیجائے نظر تو آپ نے اس بار کم دیکھنے گا نو پی ایسیل ہوئے تین اسناباد دے جیتے دو کس نے جیتے ہیں سی لاہور لاہور کلندر دے جیتے ہیں دو بلکل صحیح جواب پانچ جو ہے وہ نو میں سے ان دو ٹیمز نے جیتے ہیں صحیح ہے آپ کا جواب کراچی کنگز جب پی ایسیل جیتا تھا دونوں ساتھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں دونوں ساتھ ہیں دونوں کے لئے اچھا ہو گیا ہے کینسل کرنا کیونکہ دونوں کسی کوئی غلط ہی جواب دیتے ہیں کیونکہ سوال میں نے بھی کیا ہی نہیں تھا سوال سن لیں کراچی کنگز جب پی ایسیل جیتا تھا اور میں آپ کو یقین جل رہا رہا ہوں کہ ایسا ہوا ہے ایک مرتبہ یہ ہوا ہے یہ کراچی کنگز بھی جیتا ہے پی ایسیل تو اس وقت ٹروفی کس نے اٹھائی تھی کپتان کون تھا جی بھائی اماد وسیم اماد وسیم تھے بلکہ صحیح جواب سوالہ صحیح ہے بابا رازم ابھی پشاور ظلمی میں ہے ان کی پہلی ٹیم کونسی تھی سب سے پہلی سب سے پہلی جی کراچی کنگز غلط اسناب آدھ یونائیٹڈ تھی اس کے بعد پھر وہ آرائیٹ جناب پی ایسیل کی تاریخ میں سب سے زیادہ مرتبہ سفر پر آؤٹ ہونے والے بلے باس کون ہے بارہ مرتبہ سفر پر آؤٹ ہوئے شاداب خان یا اماد وسیم اماد وسیم اماد وسیم صحیح ہے جواب بلکہ صحیح ٹی ایسیل میں سب سے زیادہ چھکے کس نے لگائے ہیں کس نے بجائے ہیں سی فخر زمان نے بلکہ صحیح ہے جواب زبردست تو کئے ہیں فخر زمان نے نائنٹی فور چھکے لگائے ہیں ون زیرو فور ایک سو چار لگائے ہیں بھئی کمال ہے کیا بات ہے بالکل صحیح جواب دیکھنے درہا اسیم بھائی ایک سوال کا فرق ہے کوئی بات نہیں میں ابھی ختم کرتا ہوں نا آپ تھیر رہے ہیں پی ایسیل کی تاریخ میں پہلی ہیٹرک کس بولر نے کی تھی پی ایسیل کی تاریخ میں پہلی ہیٹرک شوئے ملک نے کی تھی یا محمد آمر نے آمیر محمد آمر نے کی تھی صحیح ہے آپ کا جواب صحیح ہے اوکے زبردست ٹھیک ہے سر آپ کی سکرین پر کچھ جمبل ورڈ آئیں گے ذرا بتائیے کہ یہ کیا جملہ بن رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیا ورڈ ہے ذرا دکھائیے گا پہلا ورڈ جمبل کہ یہ کیا ہے بھئی اچھا ماورہ دکھا دیا جمبل جمبل دکھائیے جمبل جمبل ورڈ دکھائیں گے اور مجھے آؤٹ ٹائم بتائیے گا ذرا پلیس اچھا ہاں دکھا رہے ہیں ہمیں کچھ اور سیگمنٹ کی طرح مجھے بتائیے گا اچھا اب نہیں آبایا ہے جناب یہ کیا ہے سر ہیدر آباد ہیدر آباد ہے سندھ کا دوسرا بڑا شہر صحیح جواب آرائیٹ آگری تصفیر دکھائیے گا یہ کیا ہے ملک ہے ملک پشنا شہر تھا یہ ملک ہے مشرق مستاگا جی سر لبنان لبنان ہے یہ صحیح جواب زوردست آخری دکھائیے گا یہ کیا ہے سکیمی کو کیا ہے یہ میم سے شروع ہوتا ہے میم سے کس نے بجائے پہلے این ہے جی سر میکسی کو کیا بات ہے بھئی زوردست میکسی کو یہ جوک شاہر آج تو آپ کی ٹیم کمال کیا بات ہے سر ایک تصویر آ رہی ہے بتائیے کس مہاوری کی طرف اشارہ ہے دکھائیے گا یہ کیا ہے تصویر کس نے بجائے چلو بر پانی چلو بر پانی ہے تو یہ نہیں لیکن اس کو صحیح مانت ہے نہیں اصل میں وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں محمد صاحب اصل میں تو یہ ہے بہتی گنگا سے ہاتھ دھونا اس میں چلو تو مانا جائے سکتا ہے چلو نہیں دیکھئے نہ تو یہ بہتی گنگا ہے اور نہ ہی ہاتھ دھونے کا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ چلو بر بھی ٹھیک مان لیا جائے چلو بر پانی یا اس کو نن ان وائد کر دیں نن ان وائد کر دیں چلو بر پانی اپنے طرف صحیح ہوتا ہے اس نے چھوڑ دیتے ہیں چلو بر پانی چلو بر پانی میں ڈوب بر بنایا چلو بر پانی اس کا مطلب کیا ہے اس محورے کا اپنے الفاظ میں بتا دیں جی سر چلو بر پانی مائک فرنوزہ کرے گا مطلب بالکلی تھرڈ کلاس ہو جائے تھرڈ کلاس کوئی لیول ہی ناؤ بندے گا کوئی مطلب کوئی صحیح کیا گئے نہیں نہیں کوئی تھرڈ کلاس جواب دیا مائنس کرے مائنس کرے مائنس کرے تازیت کرنے کیا کہیں گے شرم سنتو مرنے چلو بر پانی بھی توڑی سی جس میں غیرت تو چلو بر پانی بھی اس کے لئے ان معلوم ہے تو یہ نہیں اچھا آپ نے جو نہیں بتایا ہے بہتی گنگا میں ہاتھ دونا اس سے کیا مراد ہے اپنے الفاظ میں بتاتے ہیں بیشک فائدہ اٹھانا بزر بجا کے بتائیں اگر بتانا ہے تو جی سر جیسے سی کے پاس دولت آ جائے اور وہ کیا کہتے ہیں مائک نے مولیا ہے بہتی گنگا کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز روٹین میں چل رہی ہے ہر چیز کامیاب ہے تو میں بھی چل جاؤں میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں تو یہ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے یعنی موقع سے فائدہ اٹھانا ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے ارے یہ کونسا محابر ہے اچھا چاہیے بس رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے صحیح ہے رنگے ہاتھوں پکڑ جانے کا مطلب سی جی سر چوری کرتے ہو صحیح ہے جواب کیا بات ہے سینٹری ہو گئی بھی صرف واہ 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 صرف دس پوئنٹس کا فرق رہ گیا ہے ایک سوال ایک سوال تصاویر ہیں بزر کا چکر ختم پہلی تین تصاویر آپ کے لئے ہیں صحیح جواب پہ پلس ٹین اور غلط جواب پہ نگٹیو مارکنگ نہیں ہے ٹھیک ہے دکھائیے پہلی تصویر کونسی ہے پاتشمنٹ بی کی ایک مغل بادشاہ ہے یہ جہانگیر ہے یا اکبر ہے تو کم آردن بشک فائف اکبر غلط ہو گیا جواب اچھا جہانگیر اگلی تصویر دکھائیے گا ہاں بھئی ایدی عبدالستار ایدی صاحب صحیح ہے اور آخری تصویر دکھائیے گا لیکسپینر لیجنڈری عبدال عبدال فائف فور تری ٹو ون عبدالقادر صاحب سر اگلی تین تصاویر آپ کی ہیں سی کی دکھائیے گا پہلی تصویر اگین ایک مغل بادشاہ ہے شاہ جہاں یا بہدر شاہ زفر شاہ جہاں صحیح جواب آرائیٹ ٹھیک ہے اگلی تصویر دکھائیے گا انسانیت کی خدمت میں بہت آگے آگے ڈاکٹر عدیب ریزویر بالکل صحیح اوکے اور آخری تصویر دوسرا کے خالق شکلین مشتاق شکلین مشتاق تینہ جوابہ صحیح دے دیئے ٹیم بھی نے اے سے پوچھتے ہیں آخری تین تصاویر جناب دکھائیے گا اگین مغل بادشاہ اورنگزیب یا جہانگیر فائف اورنگزیب صحیح جواب ٹھیک ہے اگلی تصویر سیلانی ویل فیڈ ڈرس مشہور مارو فالدین بشیر فاروقی صاحب بلکل مولانا بشیر فاروقی صاحب ٹھیک اور آخری تصویر دکھائیے گا مشی بھائی مشی بھائی نام کیا ہے مشتاق عمر صحیح جواب ٹھیک تو تینوں نے دونوں نے تینوں جوابہ صحیح دیئے تو فرق ابھی بھی دس نمبرز کا ہی ہے دونوں کے درمیان اے اور سی کے درمیان پہلے ذرا بی کا معاملہ دیکھ رہتے ہیں کیا ہے ساٹھ سیکنڈ ہے صحیح جواب پہ پلس ٹن غلط جواب پہ نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے آپ کے ساٹھ سیکنڈ کا وقت پارٹسپینٹ بی شروع ہوتا ہے میڈم ڈبلی بی بھائی ایمانی شان علمے اب یادوں کی بارات جوش ملی آبادی علامہ اقبال جوش ملی آبادی دوہزار بائیس میں کس کا انتقال ہوا ان دو میں سے مائیکل کلارک یا شین وان مائیکل کلارک غلط ڈاکٹر عبدالقدیر خان موسین پاکستان یا موسین قائد موسین پاکستان ٹھیک ایک بیرل آئل میں ون ففٹی نائن لیٹرز یا ایک ہزار لیٹر ون ففٹی نائن ٹھیک پاک افغان سرد ڈیورن لائن یا خنجراب پاس خنجراب پاس غلط دنیا کے گرم ترین بھرے آزم کا نام ان دو میں سے ایشیا یا افریقہ ایشیا غلط شہر لندن کی بنیاد اسمانیوں نے اسمانیوں نے غلط دنیا کا پہلا موبائل فون نائنٹین سیونٹی تھری نائنٹین سیونٹی تھری نائنٹین سیونٹی تھری ٹھیک کاغذ کس ملک نے ایجاد کیا چین یا جرمنی جرمنی غلط انجینئر بادشاہ اکبر یا شاہ جہاں اکبر غلط بادشاہی مسجد لاہور عالمگیر یا اکبر عالمگیر ٹھیک مہنجد روڑوں کس کے قریب لارکانہ یا کراچی لارکانہ ٹھیک بریف ہسٹری آف ٹائم سٹیفن ہاکنگ یا جون ایلیا ہاکی ٹھیک دنیا کی کتنی فیصد آبادی تقریباً ایشیا میں ساٹھ فیصد یا دو فیصد جا کے مکمل ہوئے لیکن صورتحال درہ نازک ہے کس سے کروں پہلے سوالات A یا C A A سے واسیم بھائے C سے C سے کر لیتے ہیں چلیں سر ریڈی ہیں آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے سر اب توسہ بہراج سندیا پنجاب چین ٹھیک اللہمہ اکبال کی پہلی نظم ہمالیا ہمالیا ٹھیک سینن کس ملک کا ہے چین امریکہ امریکہ ٹھیک امریکہ کا قومی کھیل گولف یا بیس بال بیس بال ٹھیک سو موٹو عربی یا لاتینی زمان عربی غلط انگلیش میں کتنے الفابیٹس ٹوینٹی سکس ٹوینٹی سکس ٹھیک شرمین عبیت چنائے کو کس ڈاکیومنٹری پر آسکر سیونگ فیس یا نائن ایلیون سیونگ فیس ٹھیک اس میں سے کونسا ملک سارک کا ممبر ہے نیپال اسرائیل نیپال ٹھیک قلعہ لاہور کس نام سے مشہور لال قلعہ یا شاہی قلعہ شاہی قلعہ ٹھیک ریاست کا سربراہ صدر یا وزیراعظم وزیراعظم غلط فیرون بادشاہ کی موت سمندر میں ڈوب کر یا جنگ سے ٹھیک سقود ڈھاکہ کی رپورٹ افتخار چودری یا محمود الرحمن محمود الرحمن ٹھیک ہے ایک اکڑ میں کتنے کنال آٹ یا اسی ٹھیک نقش فریادی فیض یا خلیل الرحمن فیض ٹھیک امریکہ کی موجودہ نائف صدر کیملا حارس یا خالدہ زیا خالدہ غلط پاکستان الیکشن کمیشن کے پہلے چیئرمن فتح محمد یا نجم سیٹھی پہلے والا آپس فتح محمد ٹھیک ہے جواب اوکے صحیح میں ایک آس سیکنڈ لڑکھڑا گیا تھا تو میں نے ایک آس سیکنڈ آپ کو زیادہ دے دیا اوکے اچھا کھیل ہے آپ نے ایک آج بڑا آسان سوال کا آخر میں جواب غلط دے دیا لیکن ویسے آپ نے اچھا کھیل ہے امریکہ کے صدر والا ہاں کیملا حارس خالدہ زیا بنگلہ دیش وہ ذرا آپ کو پتا ہوگا لیکن جلدی ہلدی میں ذرا سر کتنے سوالات کے آپ نے صحیح جوابات دینے آپ کے خیال میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے بس ذرا مائک قریب کر کے بولیے گا تاکہ میں آپ سے ریپیٹ نہ کرو آپ کا ٹائم نہ بیسٹ ہو ٹھیک ہے ذرا آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت ڈاکٹر صاحب کی ٹیم کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے جناب علی اب اقبال کی پہلی نصری کتاب علم اقتصاد یا علم العداد علم نصاد برسخیر پاکوہند مغلیہ سلطنت کا بانی بابر یا شاہ جہان بابر سٹی آف لائٹس اسلام آباد یا کراچی سٹی آف لائٹس اسلام آباد کراچی پاکستان کے ایٹوی دھماکے چاہی یا کارگل دریائے سندھ کہاں سے نکلتا ہے بھارت کے چین بھارت پشاور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس مسرد ہلالی یا آسوہ جانگیر مسرد ہلالی مائکروسوفٹ کے موجودہ سی ای او چین یا انڈیا انڈیا یو این او میں پاکستان کی پہلی خاتون نمائندہ شاہستہ اکرام یا شاہستہ الالکھا اکرام کبا مدینہ منورہ سے کتنا دور تین میل یا تین ہزار میل توبا جی کبا تین میل محمد بن قاسم پار کراچی کے علاوہ سکھر میں ہے یا دلی میں سکھر میں مسیح الملک تحریک آزادی کے کون سے رہنما سر سید یا عجمل خان سر سید سب سے لمبی ساحلی پٹی چین یا ایتھوپیا چین سفرنامہ اندرس مستنسر حسین تالر یا غالب مستنسر حسین تالر ریڈ سی مسیح سعودی عرب یا پاکستان بھارت مسیح سعودی عرب صحیح ہے آپ کا جواب یہ صحیح ہے نا یہ صحیح ہے نا مجھے ایک سوال پر کنفیجن ہے اچھا بھائی کیا ہوا سر ٹائے ہو گیا دی کیا ہوا دکسہ ٹائے ہو گیا دونوں اپنے اپنے طرح بزر بجائے لیں ایک دفع سوال کروں گا جو بزر بجائے گا وہ جواب دے گا لیکن پلس ٹین یا مائنس ٹین تو غلط یعنی بزر بجائے غلط جواب دے دیا تو بھی مائنس ٹین ہو جائیں گے تو اگلا بندہ جیت جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہ ذرا نازک صورت حال ہے آسان سوال ہے مشورہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ جواب صحیح دے رہے ہو لیکن وہ سوال ہی نہ ہو مرضی اب دیکھ لیں 1965 پاکستان کا اوف سی اللہ یہ سوال ہے بھائی جن آپ کے سامنے ٹھیک ہے آئین ہے پاکستان اور کیا جواب ہے 1965 میں دوسرا آئین سوال ہے بھائی جن آپ کو اپشنز دیتا بیسی پولیتا ہوں انیس سوال تھا بیسی مقابلہ کے نتیجہ آگیا ہے بتا جاتا ہوں پاکستان کے وزیر خارجہ کون دی آپ کو معلوم ہے پاکستان میں بس یہی سوال تھا کاش آپ رک جاتے روڑا انتظار کرتا کوئی بات دی بہت اچھا کھیلا ہے لیکن مائنس ٹھین انڈیا ہوں گے اس لئے پارٹس میں نہیں آج کا مقابلہ جیدے گی ویل پیڑ لیکن سر آپ نے بہت اچھا کھیلا امتیاس کی بائیک پاکستان's نمبر ون سٹور امتیاس کی بائیک سر جائے گی آپ کے ساتھ سی کے لئے بہت ساری تالیاں بجائے گا بہت اچھا کھیلا ہے بی نے بھی اچھا کھیلا آخری ہوں میں کملہ کیا تینوں کا بہت شکریہ بہت کمد فراتی رو تینچہ اچھا بہت اچھا کھل بہت اچھا کھل بہت اچھا کھلا لیکن